اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹک ٹاک ہوں اچھا جی آج کا vlog جو ہے وہ سٹارٹ کر رہی ہوں دوپہر کا ٹائم ہے اور ابھی میں نے کھانا بنا لیا اور یہاں پر جی کھانے کے ساتھ جو سیلٹ وغیرہ اس کی میں تیاری کر رہی تھی تو بس میں نے سوچا کہ آج میں نے سبوں سے موبائل جانا اس کو نہیں اٹھایا کوئی ویڈیو نہیں بنای ہوئی تو سوچا کے چلو آج ویڈیو جانا کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں ایکچلی وہی سیمپل سی روٹین ہوتی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جانا مطلب بورنا ہو جائیں میری سیمپل روٹین باہر باہر دیکھ کر تو پھر میں نے سوچا کے چلیں کچھ نہ کچھ تو بنا لیتے ہیں اور بس یہاں پر سیلٹ بنا رہی ہوں اور آج میں نے بنائے ہیں جی دال چاول کیونکہ آج جو ہے دال بنانے کی باری تھی کل میں نے سبزی بنائی تھی تو آج دال کی باری ہے اور کل جو ہے وہ ہمارے گھر میں گوش بنے گا تو بس اس طرح سے ہم پورا ویگ جو ہے نا وہ ایزیلی ہمارا سپینڈ ہو جاتا ہے آسانی رہتی ہے کہ کل کیا بنے گا ورنہ یہ بڑا ٹنشن ہوتی ہے کہ کیا بنے گا کیا اور سبزی جو بھی بنانی ہوتی ہے وہ پھر ایک دن پہلے ہی آ جاتی ہے یعنی کہ شام کے ٹائم جب ہز بناتے ہیں فری ہو کے تو آتے ہوئے پھر سبزی لے آتے ہیں نیکس ڈے کی تو اس طرح بڑی مجھے آسانی رہتی ہے ورنہ پورا دن جو ہے نا بس یہ سوچ سوچ کے بندہ تھک جاتا ہے کہ بنانا کیا ہے تو دال جو ہے جیسے کہ آج جو میں نے دال بنائی ہے وہ جب نیکس ٹائم میں نے دال بنانی ہے تو ڈیفرنٹ بنانی ہے تو گوشت جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک دفعہ چکن بنتا ہے تو دوسری دفعہ مٹن بان جاتا ہے اور اگر وہ نہیں تو پھر کیمہ وغیرہ بنا لیتی ہوں ویسے ہمارے گھر میں جو نا بڑا جو گوشت ہوتا نا مطلب بیف جو ہوتا ہے اس کا کیمہ ہی بنتا ہے بیف کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ نہیں بنتا نا ہم لوگ کھاتے ہیں کیمہ پھر بھی ہم لوگ کھا لیتے ہیں تو وہ بھی بہت کم کیونکہ جو بیف ہے نا وہ میرے ہزبنٹ کو اتنا اچھا نہیں لگتا اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی بیف جو ہے وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ بیماریاں جو نا اسی سے بنتی ہیں تو اس کو پھر دوڑا ہم لوگ آوائی ڈی کرتے ہیں اور بس ہزبنٹ یہاں پر آ گئے ہیں سیلڈ میں نے بنا لیا ہے اور سمیٹا سمیٹی بس کچن میں میں کھا رہی ہوں تھوڑا سا میں نے بھی کام کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں لیکن پہلے میں نے سوچا کہ ان کو میں کھانا دے دوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کھانا جو ہے نا دے دیں سرکر دیں ابھی ہر وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہے اتنی دیر میں تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ ٹائم جو ہے نا اس وقت بڑا شورٹ ہوتا ہے ان کے پاس بھاگم بھاگ لگی ہوتی ہے تو کھانا جو ہے وہ پھر میں نے ان کو دے دیا علیان کو بھی دے دیا اب یہ دونوں لوگ کھانا کھا لیں گے اور ابھی میرا تھوڑا سا کچن میں کام ہے تو وہ میں کروں گی اچھا جی کام جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ میں نے سارا جو ری فلنگ کا کام ہے وہ کرنا ہے اور کچھ یہ میں جو نے باکس لے کر آئی تھی ان کو میں نے سوچا کہ اس میں 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 نمک مرچ اور حلدی وہ ڈال دیتی ہوں کیونکہ نمک مرچ اور حلدی والے جو ڈبے ہیں وہ میرے کفی پرانے ہو گئے ہیں اور ان کو واش بھی کرتی رہتی ہوں لیکن کلر کافی حراب ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو چینج یہی چینج کر لیتے ہیں پہلے تو میں نے کہا کہ کہیں اور ان کو یوز کر لوں گی پھر میں نے سوچا کہ چلو تینوں جو ایک جیسے ہو جائیں گے تو کیونکہ جو لال مرچ والا ڈبہ وہ تھوڑا دوسرا اور حلدی اور نمک والا الگ سے ہے تو میں نے سوچا کہ تینوں کو ایک جیسا کر دیتے ہیں کیونکہ یہی جو سالن میں یعنی کہ زیادہ یوز ہوتے ہیں کھانا بنانے میں تو وہ جو پرانے والے ہیں ڈبے ان میں میں کچھ اور ڈال دوں گی تو بس اس کے ساتھ ہی میں نے سوچا کہ جو بھی دوسرا سمانہ جیسے دالیں وغیرہ اور آئل وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں ریفل کرنے والی ہیں سب کچھ میں دیکھ لیتی ہوں تو جو جو چیزیں ریفل کرنے والی ہیں وہ میں ساری جو ہے نا باکسز میں سارے ڈال دیتی ہوں اس طرح سے یہ ہے کہ نیکسٹ منتھ جب میں نے گروسری کرنی ہے نا تو میرے ذہن میں ہوگا کہ سمان کون کون سا لے کر آنے والا ہے اور کون کون سا کم ہے یا کس کس چیز کی ضرورت نہیں ہے جو ہوگا تو وہ پھر نہیں لکھوں گی اس طرح سے میں ساتھ ہی اپنا جو لیسٹ ہے نا وہ بھی آج بنا لوں گی کیونکہ ایک دفعہ نظر سے گزر جائے نا تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے اور جو لیسٹ ہے نا وہ میری تقریباً یہ ہے کہ میرے پاس نا میں نے کوپی رکھی ہوئی ہے جو کہ میری سائٹ ٹیبل کی ڈرائر میں ہی رہتی ہے تو جب بھی میں ادھر بیٹھتی ہوں نا تو جو بھی کچھ لے کر آنا وہ چاہے وہ گروسری کا سمانہ ہے چاہے گھر کی کوئی چیز ہے تو میں پھر اس میں لکھتی رہتی ہوں تو جب بھی باہر جاتی ہوں تو میں موبائل پہ یعنی کہ اس کا ایک لکھ لے لیتی ہوں تو اس طرح سے مجھے یعنی کہ ذہن میں رہتا ہے کوشش کرتی ہوں کہ وہی چیز لے کر آؤں جس کی ضرورت ہے کیونکہ بجٹ کے اندر ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے انشاءاللہ میں جو نا نیکسٹ ویک میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے ساتھ اپنا جو بجٹ ہے وہ میں کیسے مینٹین کرتی ہوں اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ویڈیو بناوں ایکچولی اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم ایکشرا چاہیے تو وہ میں کوشش کر رہی ہوں جسٹ تھوڑے سا کام ہے وہ میں کر لوں تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور بس جی یہاں پر ساری دالیں جو ہیں وہ میں نے ڈال لی ہیں اور یہ گرین مونکی بہت کم بنتی ہے کیونکہ اتنی زیادہ یہ کھانے میں اتنی زیادہ لائک نہیں کی جاتی یعنی کہ اس کا سالن وغیرہ نہیں بنایا جاتا جسٹس کی کھچڑی ہم لوگ بناتے ہیں تو بس جی ابھی سارے جو نمک اور میرشور اور حل دی ہیں اس کو میں اس میں ڈال دوں گی اور یہاں پر میں ابھی جب وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے ایک بات یاد آگی ہے کہ میری ایک سسٹر ہیں میری سبسکرائبر بھی ہیں وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ جو نا گلاس کے جو باکسز ہیں نا جت کنٹینر ہیں یا جارز ہیں وہ یوز کیا کریں ایکچلی بات بھی لگے آئے کہ ہم لوگ جو نا رینٹ پر رہتے ہیں اور آپ یقین جانے کہ جب ہم لوگ گھر چینج کرتے ہیں جو چیزیں ہماری کوئی نہ کوئی چیز جو نا اگر ٹوٹ جاتی ہیں تو اتنا مجھے دوک ہوتا ہے کیونکہ چیزیں جو نا پتہ نہیں مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹوٹ گئی ہے یا سیٹ حراب ہو گیا یا کچھ ایسے تو جب انشاءاللہ ہمارا اپنا گھر ہوگا ہم اچھے واقعی بہت اچھے لگتے ہیں اور اپنا گھر ہونا تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ادھر رکھی ہوئی ہے اب اس کو اٹھا کے چلو ساف کرنی ہے جگہ یا بس یہاں سے ادھر ادھر ہٹانا ہے لیکن جب آپ شفٹنگ کرتے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں جو نا مطلب ہے کہ ٹوٹ جائیں تو بہت زیادہ دوکھ ہوتا ہے میرا یہ جو اوپر رکھا ہے میں نے چینی اور چائی پتی والا جو سائٹ پہ میرے کنٹینرز ہیں وہ چونکہ مٹی کے ہیں تو ان کو بھی جب میں شفٹنگ کیا دو دفعہ میں شفٹنگ میں یعنی کہ ان کو چینج کیا ان کو مجھے الگ سے اٹھا کے پیک کر لانا پڑا ہے تو اگر ہم ساری چیزیں یعنی کہ گلاس میں رکھیں گے نا شیشے میں تو شفٹنگ کرتے ہیں بہت زیادہ یعنی کہ تینشن ہوگی تو بس اسی لیے میں وائیڈ کرتی ہوں بلکہ جو میرے ڈیوائیڈر میں جتنا بھی سمان رکھا ہوئے نا میں نے مطلب جتنے ڈینر سیٹ ہیں یا گلاس کے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے جو باکسز ہیں وہ میں نے رکھے ہوئے جب بھی شفٹنگ کرتی ہوں پہلے اس کے اندر سارا سمان سیٹ کرتی ہوں اور پھر جو انا مطلب ہم لوگ شفٹنگ کرتے ہیں بہت زیادہ کام ہوتا ہے ابھی بھی میرے مطلب ہم نے شفٹنگ کرنی ہے ہم سوچ رہے ہیں بلکہ ڈھونڈ رہے ہیں یہ بھی مجھے کافی کمنٹ آیا ہے کہ آپ نے گھر کیوں نہیں چینج کیا کرنا ہے گھر کے بارے پس پسند نہیں آتا اتنے گندے گندے گھر ہیں جس کا کوئی حال نہیں یا تو اچھے نہیں بنے ہوئے گندہ ہے یا پھر اس کے بعد اس میں کوئی میٹرز کا پرابلم ہے تو یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے اس وجہ سے ہم لوگ بھی تک چینج نہیں کیا تلاش ہماری جو جاری ہے کیونکہ سردی آگی ہے اور گیس کی توشت ضرورت ہے ہمارے جو اونر ہیں وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں تو بس وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ اللہ بہتر ہی کریں گے تو تلاش ہم لوگ کر رہے ہیں ہم نے بالکل چینج کرنا ہے یہاں پر گیس نہیں لگی تو ہم لوگ کیسے سردیاں گزاریں گے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے یہاں پر اور آپ کو پتہ ہے کہ گیس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہاں ان علاقوں میں جہاں پر تھنڈ کام ہونا پھر تو ہے گیس کے بغیر چل جاتا ہے جیسے کراچی سائٹ پر تھنڈ کام ہوتی ہے تو وہاں پر تو ہیڈ چل جائے گا لیکن یہاں پر اسلام آباد میں انتہا کی سردی ہوتی ہے اور گیس کے بغیر بلکل بھی گزارانی ہے تو بس آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی اچھا سا گھر جو ہے وہ مل جائے اور بس یہاں پر جی سارے جتنے بھی جار خالی ہوئے ہیں ان کو میں واش کر کے کھانا میں نے ابھی تک نہیں کھایا ایکچلی مجھے بھی بھوک نہیں تھی کام میں لگی ہوئی تھی تو کھانا جو ہے میں تھوڑی در بیٹھ کے یعنی کہ ارام سے تھوڑی در بیٹھوں گی اور اس کے بعد گھنٹا ایک دیڑ بعد کھاؤں گی اور تھوڑا ناشتہ بھی میں نے لیٹ ہی کیا تھا دس بجے کے بعد ناشتہ کیا تو ابھی بھوک بھی اتنی نہیں تھی تو اس لیے میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا بس ابھی تھوڑی در کے لیے ریسٹ کروں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنا ویڈیو وغیرہ کا کام کروں گے اور پھر آپ سے بات کرتے ہوں تو بس آج میں نے کچن کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ریفل کی ہیں تو پھر یہ پیچھے کیوں رہ جائے کیونکہ کافی دنوں سے یعنی کہ میں اس کو ٹال لی تھی کہ میں ابھی ڈالتی ہوں ویسلین ابھی ڈالتی ہوں تو مجھے نہ کوئی بھی جار نہیں مل رہا تھا کچھ بھی نہیں مل رہا تھا میں کس میں ڈالوں تو یہ میری سونف والی جو ڈیبیا تھی یہ حالی ہوئی تو اس کو میں نے صبح واش کر کے رکھا تھا تو میں نے سوچا کہ اس میں میں ڈال دوں گی تو ابھی بس میں مطبع ہاتھوں پیروں کو لوشن لگانے کے لیے موسٹرائز کرنے کے لیے اٹھیں ہوں تو پھر میں نے کہا جو ویسلین سے موسٹرائز ہوتی ہے سردیوں میں سپیشلی پیروں پر وہ کسی بھی لوشن وغیرہ سے نہیں ہوتی تو یہ ڈالنے والی رکھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کو بھی ڈال دوں اور ویسلین جو ہے وہ میں منگواتی ہوں کھلی یعنی کہ ایک کلو جو ہے نا وہ میں نے منگوائی تھی لاسٹ سردیوں میں اور اب بھی تک جو ہے وہ چال رہی ہے اس میں سے میں نے امی کو بھی مطلب ڈال کے دی تھی اور ہود بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ میں تقریباً مجھے پہلے نہیں تھا پتا کہ یہ کھلی مل جاتی ہے تو پھر ہزبنڈ میرے انہوں نے مجھے لا کر دی کیونکہ میں جب الیان چھوٹا تھا تو اس کو میں پیمپر کرنے کے لیے ان کے جو لگاتے ہیں بچوں کو ریشریز وغیرہ سے بچانے کے لیے ٹیوبز وغیرہ تو میں یہ لگاتی ہوتی کیونکہ ویزلین جو ہے تو بچوں کو ریشریز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو الحمدللہ میں نے تو الیان کو تقریباً فور یئرز تک پیمپر لگایا ہے تو اتنا بڑا ہو گیا تھا تب بھی میں پیمپر لگاتی تھی تو یہ ہے کہ اس سے کبھی بھی اس کو ریشریز وغیرہ نہیں ہو گئے تو میں نے سوچا کہ چلیں جی آج یہ والا کام بھی کر لیتے ہیں تو ابھی ہے جی یہ شام کا ٹائم اور شام کے ٹائم ہزبینٹ جو آنا آتے ہیں مغرب کے گھر تو اس وقت میں بنا لیتی ہوں شام کی چائے تو یہاں پر جی ہم لوگ چائے پی رہے ہیں اور بس اپنے ولاہ کو بھی میں یہی پر اینڈ کروں گی اور آپ سے چاہوں گی اجازت انشاءال آپ سے ملوں گی میں نیکسٹ ولاغ میں تب تک اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعووں میں یاد رکھئے گا thank you so much for watching take care اللہ حافظ bye bye